فرینڈز نیشنل بینک کی ڈیجیٹل ایپ پہ جب آپ لوگ اپگریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ جب اپنا ایٹیم کارڈ نمبر اور ایٹیم کارڈ پن کوڈ انٹر کرتے ہیں تب آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسٹمر ناٹ فاؤنڈ یہ بیسیکلی مسئلہ کیوں آتا ہے اور اس کا کیا حال ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو تفصیل سے گیٹ کروں گا اسلام علیکم میں ہوں مزرباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ٹیکنیکل گاڈی دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اس کے بعد ہماری جو آج کی ویڈیو ہے اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جب آپ لوگ نیشنل بینک کی ڈیجیٹل ایپ پہ اپگریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا ایٹیم کارڈ نمبر اور ایٹیم کارڈ پن کوڈ انٹر کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسٹمر نارٹ فاؤنڈ یعنی کہ جو آپ کا ایٹیم کارڈ ہے وہ نیشنل بینک کے ڈیجیٹل ایپ پہ نہیں آرہی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس مسئلے سے آپ لوگوں نے کیسے چھٹکارا پانا ہے تو ویڈیو آپ لوگوں نے انڈ تک دیکھنی ہے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی یا اگر آپ نے ویڈیو سکیپ کر دی تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ہمیشہ ایک چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی نیو ویڈیوز ملتی رہیں تو ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ یہ مسئلہ پیش کی ہوا آتا ہے جب آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں یا آپ اپنے اکاؤنٹ پر فرس ٹیم ڈیجیٹل ایپ ریجسٹر کر رہے ہیں تب آپ لوگ کو یہ مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ اس لیے دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ آپ لوگ کا جو سی ای 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 سی کی ڈیٹیل ہوتی ہے یا پھر آپ لوگ کے جو ای ٹیم کارڈ کی ڈیٹیل ہوتی ہے بلکہ جو اکاؤنٹ کھولتا ہے ان کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگ کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپس میں مرج نہیں کرتے جس کی وجہ سے جو ڈیجیٹل ایپ ہے وہ آپ لوگ کی ڈیٹیل جو ہے صحیح سے کلیکٹ نہیں کر پا رہی ہوتی ان کی ڈیٹیل جو ہے آپس میں میچ نہیں کر رہی ہوتی وہ آپ لوگ کو بتاتا ہے کہ کسٹمر ناٹ فاؤنڈ تو اس ویڈیو کو حل بتانے سے پہلے میری آپ لوگ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ یار اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو لائک کرنے سے آپ لوگ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا لیکن ہماری کافی ہاؤس لاف سے ہی ہو جاتی ہے تو فرنس اس کا جو حل ہے وہ بہت سمپل ہے آپ لوگوں نے اپنی اپلیکیشن کو جو ہے وہ چھوٹ شارٹ نہیں کرنا آپ لوگوں کی اپلیکیشن جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہوتی ہے صحیح سے وارک کر رہی ہوتی ہے اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا اور اس کے بعد جو سیکنڈ اپشن آپ لوگ کے پاس بچتا ہے کہ وہ ہوتا ہے ہیلپ لین پر گول کرنے کا اب ہیلپ لین والے اس چیز پر آپ لوگ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ یہی بتائیں گے کہ بھی اپنی متعلقہ بینک سے رابطہ کریں تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سیدھا بینک میں چلے جانا ہے کوئی بھی نزدیک کی برانچ ہو ان کو جا کے بتائیں کہ جو ہمارا شناختی کارڈ ہے اور جو ہمارا ایٹیم کارڈ ہے ان کی ڈیٹیل آپس میں میچ نہیں کر رہی لہٰذا ان کو آپس میں ٹیگ کر دیں ان کو آپس میں لنک کر دیں تاکہ ہم ڈیجیٹل ایپ استعمال کر سکیں بہت ہی آسان اور ایزی طریقہ ہے آپ لوگوں نے صرف جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنا یہ مسئلہ بتا سکتے ہیں اور وہ آپ سے آپ کا شناختی کارڈ لیں گے اور جو آپ کا ایٹیم کارڈ ہے وہ آپ کے شناختی کارڈ کے ساتھ لنک کر دیں گے اور اس کو ٹیگ کر دیں گے تاکہ آپ ڈیجیٹل ایپ استعمال کر سکیں جب آپ یہ پروسس کرا لیں تو اس کے بعد 24 گھنٹے کا آپ نے گیپ لینا ہے 24 گھنٹے کے بعد آپ نے آ کے پروسس کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کا کارڈ جو ہے وہ اپلیکیشن پر ویزیبل بھی ہوگا اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بھی میچ کرے گی اس کے بعد آپ اپنی اپلیکیشن کو اپکریٹ کر سکتے ہیں مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکر کر دیں تاکہ آپ کے اس طرح کی نیو ویڈیوز ملتی رہیں مزید آپ نے اگر نیشنل بینک کی ڈیجیٹل ایپ کے بارے میں کچھ معلومات لینی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پروپرلی ریپلائی کروں گا تو ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ